شریعت کہتی ہے کہ جس ماحول میں صلح کرانے والے لوگ رہتے ہیں وہاں کوئی بات کبھی بڑا مسئلہ نہیں بنے گی جس ماحول میں صلح کرانے کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں کوئی اختلاف بڑی شکل اختیار نہیں کرے گا ہاں جہاں صلح کرانے والے نہیں ہوتے وہیں چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی بہت بڑا بنتا بھائیو جیسا ہم نے کہا یہ نیکی بہت کم ہے معاشرے میں اور یہ نیکی کرنے والے انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں خوش نصیب ہوں گے آپ بڑے سعادت مند ہوں گے آپ اور اخروی فوض و فلا کے بڑے حقدار ہوں گے آپ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ کردار پیدا کر لو کہ میں اب جہاں تک میرا بس سلے دو لڑتے افراد کے درمیان صلح کراؤں گا دو جھگڑتے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤں گا دو لڑتے میاں بیویں کے درمیان صلح کراؤں گا دو لڑتے خاندانوں کو میں ملاوں گا جہاں بھی محبت کی جگہ نفرت آ گئی ہے نفرت کو مٹا کر پھر سے محبت کو بحال کرنے کی کوشش کروں گا جو شخص یہ عظم لے کر جئے اور اس سلسلے میں سنجیدہ کوششیں کرے وہ بڑا سعادت مند ہے اور اس زمین کا خوش نصیب انسان ہے مگر یہ خوش نصیب ہی جیسے میں نے کہا بہت کم لوگوں کے حق میں آتی ہے یہ کتنی بڑی نیکیے جانتے ہیں لڑتے لوگوں کے درمیان صلح کرانا بگڑے تعلقات کو پھر سے صدارنا اور بحال کرنا یہ کتنی بڑی نیکی ہے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا آپ نے صحابہ سے کہا لوگوں کیا میں تمہیں ایک ایسی نیکی نہ بتاؤں جو فضیلت اور درجے میں نفل نمازوں سے بڑھ کر ہے نفل روزوں سے بڑھ کر ہے نفل صدقات سے بڑھ کر ہے ایسی نیکی نہ بتاؤں ایسا عمل نہ بتاؤں صحابہ نے کہا قالو بلہ یا رسول اللہ اللہ کے لئے ضرور بتائیے نا وہ کونسی نیکی ہے جو نفل نماز سے بڑھ کر نفل روزوں سے بڑھ کر نفل صدقے سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بگڑے تعلقات کو صدارنا لوگوں کے درمیان صلح کروانا آپ نے کہا یہ وہ نیکی ہے جو نفل نماز نفل روزوں نفل صدقات سے بڑھ کر ہے پھر آپ نے کہا یہ جو تعلقات کا بگاڑ ہے باہم اختلاف ہے ارے یہ تو مونڈ کے رکھ دیتا ہے لا اقول تحلق الشعر ولیکن تحلق الدین آپ نے کہا تعلقات کا بگاڑ اور اختلاف یہ مونڈ کے رکھ دیتا ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالوں کو مونڈ دیتا ہے تمہاری دینداری کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے کیا مطلب جہاں اختلافات آتے ہیں مسائل پیدا ہوتے ہیں وہاں انسان کے اندر سے دین کی ایک ایک صفت جاتی رہتی ہے اختلاف کی آگ میں نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے وہ اخلاق سے باہر ہو جاتا ہے عدب سے باہر ہو جاتا ہے انصاف کے تقاظوں سے پاہر ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے جیسے حجام سر مونڈ دیتا ہے سر پہ کوئی بال باقی نہیں رہتا یہ اختلافات بھی تمہارے دین کو مونڈ کے رکھ دیتے ہیں حدیث کا مطلب کیا ہو جانتے ہیں ایک شخص نفل نماز پڑھتا ہے اور ایک شخص لڑتے لوگوں کے درمیان صلح کرارا ہے کون افضل ہے لڑتے لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا افضل ہے ایک شخص ہے نفل روزوں کا بڑا پابند ہے اور ایک شخص ہے نفل روزے تو نہیں رکھتا ہے لیکن جہاں بھی اختلاف دیکھتا ہے کمپرمائز کروانے کی کوشش کرتا ہے کون افضل ہے وہ کمپرمائز کروانے والا افضل ہے کتنی بڑی نیکی ہوئی ہے کتنا بڑا درجہ ہوا یہ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا صلوات اللہ وسلام علیہ آپ نے کہا آپ ہر صبح انسان جب جاگتا ہے تو رب العزت نے اس پورے بدن میں سر سے پیر تک انسانی بدن میں تین سو ساٹھ جوڑ رکھیں اسی کی وجہ سے انسان آسانی سے چلتا ہے پھرتا ہے پلٹتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے اچھلتا ہے کودھتا ہے یہ اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو پھر انسان یک پتھر کی معنی غیر متحرک وجود بن جاتا پیارے نبی نے فرمایا کہ ہر صبح جب انسان جاگتا ہے ان تین سو ساٹھ جوڑوں کے بدلے تین سو ساٹھ صدقے واجب ہوتے ہیں اور آپ نے فرمایا یہ تین سو ساٹھ صدقے انسان کیسے ادا کرتا ہے کہا تعدل بین اثنین صدقہ دو لڑتے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کراؤگے تو ایک صدقہ ادا ہوگا والکلیمتو طیبتو صدقہ اچھی بات کروگے ایک صدقہ ادا ہوگا تو ہر صبح ہم پر جو صدقے واجب ہوتے ہیں ان صدقوں کی ادایگی کا ایک راستہ اصلاح ذات البعین لوگوں کے درمیان صلح کروانا ہے と en بلڑتADA اعتقدierto لڑتاänder ہش دي ہش ده ہش ده بلڑتاود